کیا آلو بنانے والے کی مہیمہ نہیں ہیں؟ آلو جب بنا تھا تو مٹی میں پڑا تھا کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا لیکن گردیون کیا کیا ہے باتائیں کیا کرتے ہیں؟ آلو کو جل سے دھو کر چھلکہ ہٹا کر ٹکڑے بنا کر ہر اس میں مرچ مسالہ تیل دے کر ایسی سندر آگ میں تفا کر ساگ بنا دیتی ہیں کہ اب ہر کوئی مانگ کرتا ہمیں بھی ملے ہمیں بھی ملے ہمیں بھی ملے اسی طرح مٹی میں پڑے ہوئے اس مانو جیون کو جسے کوئی نہیں پوچھتا تھا گردیون نے اپنے کرونا کے جل سے دھو کر اپدیش کے دوارہ کا مرچ مسالہ دیکھ کر تپسیا کی بٹلوہی میں ایسا تپا دیا ساگ بنا دیا کہ اب ہر کوئی مانگ کرتا ہے ہمیں بھی ملے ہمیں بھی ملے ہمیں بھی ملے یہ گردیون کی کرپا ہے لیکن جنم دینا بھگوان کی کرپا ہے یہ ہرمونیم باجار میں مل جائے گا اور بجانے کی قلعہ ہرمونیم کے ساتھ نہیں ملتی وائلن مل جائے گی پر وائلن بجانے کی قلعہ نہیں ملے گی تبلہ مل جائے گا تبلہ بجانے کی قلعہ نہیں ملے گی اسی طرح جندگی کے ساتھ جینے کی قلعہ نہیں ملتی جیون دینا بھگوان کے ہاتھ ہے اور جینے کی قلعہ سکھا دینا تو ان مہاتماؤں کے ہاتھ ہے گردینوں کے ہاتھ ہے تبلہ کو سر میں ملانا ہو وائلن کو سر میں ملانا ہو تو تبلہ یہ تھوکہ پیٹی ہوتی گنی ہتھوڑی رکھتے ہیں ملانے والے دو ہتھوڑی مالے پھر بھی سر میں نہیں آیا تھوڑا اور زیادہ آگیا تو پھر نیچے سے تھوکہ پیٹی چلتی ہے وائلن کی کھونٹی مروڑتے سر میں ملیا ہے پر یہ دھیان رکھتے ہیں ہتھوڑی اتنی بھی نہیں مارتے کہ تبلہ پھوٹ جائے اور کھونٹی اتنی بھی نہیں کھینچتے کہ تار ہی ٹوٹ جائے پر کھینچتے ہیں تو یہ بولو سر ملانے میں کھٹ کھٹ ہوتی ہے نہیں کھونٹی کھینچی جاتی ہے اسی طرح ہم سب لوگ بے سرے ساج ہیں اور گردیو کے پاس آگئے اور گردیو کیا کرتے ہیں سر میں ملاتے ہیں کبھی کان مروڑ کر پھوٹی کھینچ کر سر میں ملاتے ہیں کبھی دو چپت لگا کر سر میں ملاتے ہیں لیکن ایک بات ہے وہ مار پیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ سر میں ملا رہی ہیں اور جب سر میں مل جاتا ہے ساز تو جس سر میں ملا ہو سدا علمست رہتے ہیں مثالے تان تمبورے جرہ چھیڑے سے بجتے ہیں بجالے جس کا جی جا ہے پھر اس تار کو چھڑ دو تو وہی سر میں بجتا ہے جس سر سے ملا ہے سادو یتن ساج تمبورے کا کھینچت تار مروڑ تو کھونٹی اور مل جائے سر میں تو نقصت راگ حجورے کا ہمارا سور انشفر کے سور میں مل جائے یہ ملا دینا ہی گردیو کی قرپہ ہے اور ساج کو بنا دینا بھگوان کی قرپہ ہے اس لئے ہمیں بھگوان کو گردیو کو دونوں کو ماننا چاہے ترپہ کے بنا کام چلتا نہیں بھگوان کی ستہ کو سوئکار کریں بھگوان کی قرپہ کو سوئکار کریں بھگوان کی بھگتی ہمارا جیون ہو یہی ہے زندگی اپنی یہی ہے بندگی اپنی تو ان کا نام آیا گردن جھگ گئی اپنی کتنا عدھ بیار ساملے سرکار کا میرے دل کو کبھی بوکل کبھی برسانہ بنا دیتا ہے اپریم پیالے جو پیئے بھر کے وہ اپنی جانے بند کو تو بند ہی مستانہ بنا دیتا ہے دھیان گھن شام کا دیوانہ بنا دیتا ہے واگے دنیا کو بھی بیرانہ بنا دیتا ہے یہ رس جھر نہیں لگے بیسوہ مطر جی ہار گئے ہار بھی اچھی اگر ہائی کی یاد آجائے اپ بل پپو بل اور اے باہو بل چوتھو ہے بلدان سورت شور کرپاتیں سب بل ہارے کو ہری نام سنری میں نیر بل کے بڑھ رہاں سنری میں نیر بل کے بڑھ رہاں ہر کو ہری نام سنری میں ن вод کے بڑھ رہاں سنری میں نیر بل کے بڑھ رہاں نیر بل کے بڑھ رہاں بھے پھرہ رہاں نیر بل کے بڑھ رہاں بھگوان نربل کے بل ہے ہری کو ہری نام مرسوامیتر جی ہار گئے لیکن ہارتے ہی انہیں ہری یاد آگئے ہری بھی نو مرائن نشچر پاپی مجھے بھگوان کی شرن میں جانا چاہیے پر ان بھگوان کی شرن میں جانا جن کا جن میں آجھان نہ ہوا ہے مہاراج دھشرت کی پوتر بنے ہیں اور کے کل گروہ وستشت جی سے تو میرا جندگی بھر کا جھگڑا ہے میں نہیں جاؤں ایسی بھیجسی کی تمہارا راشتر کا کلیان نہیں ہوتا جو اپنے چھدر اہم سے اوپر نہ اٹھ سکے بھکسوامیتر جی نے کہا کہ جھگڑا ہوگا پر یہاں تو میں بھگوان کو پانے جا رہا ہوں آشن سے چلے شیعود پدھارے من میں سوچتے جا رہے ہیں اس بہانے جاؤں گا آنسو بہانے کے لیے پرہو کی دی ہوئی جندگی میں پرہو کو پانے کے لیے جا کہوں گا آپ نے گھر میں مجھے بلوا لیا میں بھن میں بھجن کر رہا تھا آپ کا آپ نے گھر میں بلا لیا تو چندہ مت کرو آپ نے میرا بھن چھڑا دیا میں آپ کا گھر چھڑا دوں گا بھن میں لے جاؤں گا کینٹ تمہیں آیا تمہیں بھن میں بلانے کے لیے پر بھگوان آپ نے اگر یگ کی رکشہ کر کے میرا بھن بسا دیا تو میں بچن دیتا ہوں کہ میں آپ کا گھر بھسا دوں گا یگ پورن جب ہوا تو بھاگ دشرت کے کھلے کینٹو آیا یگ میں پورن کرانے کے لیے اور دو مل جائے رام لکشمن پرابت کر جگ سے کہوں گا گھر سے آ زمانے جور میرا آج مانے کے لیے اور جن کی کرپا میں مکتی ہے جن کی کرپا میں بھکتی ہے اور کوپ میں مکتی چھپی راجیس رگوبر آئے ہیں بگڑی بنانے کے لیے یہ بھی دکھرت میں بہو بھی دکھرت منورت جات لاغی نہیں بار کری مجن سریو جل گئے بھوپ دربار دشرت جی نے سنا گا دینندن وصفہ میتر جی آئے ہیں بڑے دھبڑا گئے اے بھگوان یہ بڑی بھی سوامیتر جی ہیں جو اسی پل میں ایک بار مہاراج حریس چندر کی سمجھ میں آئے تھے ان کی ستھے نشتھاتی پریقشہ لینے اتنے دن بعد پتہ نہیں کیوں آئے ہیں گردیو بسوچی نے کہا کیا سوچ رہے ہو راجیندر مہاراج دشرت نے کہا گردیو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا کیا ہو کیا ٹھیک نہیں کیا شریرام جی کا نام رام چندر رکھ دیا ہے اور یہ چندر شب ہمارے کل کے لئے اچھا نہیں ہے اس کل میں جب ہر اس چندر ہوئے تو بھی سوامیتر جی آئے اب شریرام چندر ہوئے ہیں تو بھی سوامیتر جی آئے سوامیتر جی کھو بھسے ڈروبت اب آہ ہی گئے ہیں تو سادھتے ہوئے نتارہ جہاں دشرت جی گئے دوار جا کر پرنام کیا بندی اپنے بدوجینوں نے سوستی واچن کیا مہاراج دشرت بھولے دینا آج کو دھنے مہا منی راج کپالو تاکینی سبحان کی رسنا کے بھادی بکھان کرے جی دساچتی چوبنے چاہے نکی تفتیج بھریتو امورت بندو مہاوشری ہے جگتاہ نکی اوہ دیش کی بھوم پویتر بھائی جب ڈاری دہی زج پاہنے پی گئے بلائیا اپنے سنگھاسن پر بٹھایا اور بھوجن کر آیا ڈیوی دھا بھاتی بھوجن کروا با ڈیوی دھا بھاتی بھوجن کروا با ڈیوی دھا بھاتی بھوجن کروا با ڈیوی دھا بھوشن کروا با ڈیوی دھا بھوجن کروا با گھو جان پر بابا دیگے دیگھاں تیرے جان گھو جان پر بابا گھو جان پر بابا دیگھاں تیرے جان پر بابا دیگھاں تیرے جان پر بابا گھو 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 جان پر بابا موسیقی 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 پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا بھوزن کا تیاد کرنے سے ملتے ہو دھر چھوڑنے سے ملتے ہو کشاسن پر بیٹھنے سے ملتے ہو کہ بھر چھوڑ کر گھر میں آنے بیرکت ہو کر گرہست سے مانگیں بھگوان کو پھلاہر چھوڑ کر بھوزن کریں رگوار ریجیلا 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 کا وہاں گونہ سے یہ بھوزپری بھولی کا بھجن ہے ریجیلا ریجیلا کا وہاں گونہ سے ہے بھگوان آپ کس طرح پرسند ہوتے ہیں کس گونہ سے پرسند ہوتے ہیں سمجھ بنے گا بھگوان دی جیلا ریجیلا ریجیلا کا وہاں گونہ سے بھگوان آپ کس طرح پرسند ہوتے ہیں مگو نری جینارے جا بولا تک جانا گونا سے آج تلق نہیں سمجھل کوئی بھگوان کو ہراری تھی کترا سے تُو بیر کرینا کترا سے تُو پریتی کترا سے تُو بیر کرینا کترا سے تُو پریتی کترا سے تُو بیر کرینا کترا سے تُو بیر کرینا کترا سے مگو نری جینارے جا دے گا تَو بھگوان دے گونا سے کس سے آپ پریتیوں کو پریتیوں کو کس سے بہر کرتیوں اپنی کسے کس آدھار پر بنا لیتے ہو یہ سوٹھی رہے بِسْوَا مِتْر جی تَبی بِسْوَا مِتْر جی کو پرسند جانے کر پونچرن نمے لے ستچاری اور رام جی کو دیکھا تو رام دیکھ مندے ہے بھی ساری جاہر میں گو کے بیٹھا جاہر میں گو کے بیٹھا لوگوں کے درمیاں ہوں پر یہ خبر نہیں میں کون ہوں کہاں ہوں اب تو مل گیا جسے پانا تھا ڈوب گئے بھگوان کے چھوی سمودر میں آپ الگ دریشتری سے دیکھ رہے ہیں دشتری کو لگا ہمارے لال جی کو اتنے گوھر سے کیوں دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں نجر نہ لگ جائے پر مناں کیسے کریں تو ترند ہاتھ جوڑ کر بولے کہ ہی کاران آگمن تمہارا آپ کے آگمن کا پریوجن رجان میرے آنے کا پریوجن جان کر پورا کرو گے مہراج آپ کے کہنے میں دیر ہوگی ہمارے کرنے میں دیر نہیں ہوگی راجنا ہم سن بھیجی رام لکھن دھن دھاری راجنا ہم سن بھیجی رام لکھن دھن دھاری راجنا ہم سن بھیجی رام لکھن دھن دھاری جگت میں تمہارا لائے راجنا ہم سن بھیجی رام لکھن دھاری جو ملیا جائیں لکھن رہنا چھوڑ کرنے میں دیر ہیں جگت میں تمہارا لکھن دھاری جو مل جائے رکھا ربنات نسچر بڑھاں ہو سنات منگل جنگل ہوں میں کریا منگل ہاری جگت میں تمہاراں راجل ہم سنگھے جی رام لکھاں گھن بھاری جگت میں تمہاراں راجل ہم سنگھے جی رام لکھاں گھن بھاری جگت میں تمہاراں اگر سنگھے ہوتا ہو تو آپنگور سے بھو جنرے تمہرے گی پیٹے سروے سنگھے پیٹے سروے سوران پورن برم سنگھے جگت میں تمہاراں راجل ہم سنگھے جی رام لکھاں گھن بھاری جگت میں تمہاراں راجل ہم سنگھے جی رام لکھاں گھن بھاری جگت میں تمہاراں رہے ڈونج سمیت دیو لگنا تھا کسی نے کہا لکھاں کسی نے کہا لکھاں جی کسی رام جی کے سنگھے نے لکشمن جی کا نام تو لیا نہیں ہے انوز تو بھارت جی بھی ہے ایک مات مولے کارن کچھ بھی رہو پر اچھا رہا ہے رام جی کے سنگ بھارت جی نہیں گئی جنک پر میں آئے تھے پروش رام جی رام جی پروش رام جی کے ہاتھ یوڑتے تو بھارت جی اور دنڈوات کرتے وہ معاملہ سلج نہیں اچھا تو ٹھیک لیکن کہیں کیسے رام جی آگے بھارت جی پیچھے لکشمن جی پیچھے سترگن جی پیچھے چاروں بھائیں اکٹرم شاہ آ رہے ہیں پہلے رام جی نے گردیو کے چرنوں میں پرنام کیا گرو جی کی آگیا پا کر آشیر بھائیں اور بیٹھ گئے پیچھے بھارت جی بھارت جی نے گرو جی کا آشیر بھائیں اور بیٹھ گئے ان کے پیچھے لکشمن جی لکشمن جی گرو جی کا آشیر بھائت پا کر رام جی کے پاس بیٹھ گئے اور پیچھے سترگن جی پیچھے گرو جی کا آشیر بھائت پا کر بھارت جی کے پاس بیٹھ گئے اور دو ادھر دو ادھر گرو جی بولے ادھر والی جوڑی نہیں ادھر والی انو جی سمیت دے ہو لگونا تھا دشرت جی نے سنا تو کانپ گئے آنکھوں سے آنسو تن کانپ نے لگا گیانی بر دھیانی بر مہا مانے مانی بر سوچ کے سیانی بدھی کاری یہ کلام کو نہ ہی نہ نکاری ہوں جو انس رگ ونسن کو حکم نہ ٹاری ہوں گولام بن دام کے گولام بن دام کو بندو کبھی باری تٹ باغ بنواس لیجے بندو کبھی باری تٹ باغ بنواس لیجے سکل سفاس لیجے آپ ہی کے کام کو گرام لیجے ٹھام لیجے دھن اور دھام لیجے کالے لیجے چام پہنا نام لیجے رام کو رام دیت نہیں بنائی گسائیں میش سوامیتر جی نے کہا کیا کہا رام جی کو نہیں دو گے میں نے یہ کب کہا میں کہہ رہا دیتے نہیں بنتا نہیں دینا اور دیتے نہیں بنتا دونوں بھاگ پہ مہانتا رہے کسی پڑوسی کے گھر بھی وہاں ایک نوکر کی ضرورت آپ اپنے نوکر کو گھل دیتی کی لیجے یہاں کام کراؤ پر کوئی مہمان آیا ہو اور پڑوسی کہے ایک آدمی کی ضرورت تو مہمان کو کوئی نہیں بھیجے گا کیونکہ مہمان کو آپ نے پایا نہیں وہ ایک تو کرپا کر کے آیا ہے تو جو کرپا کر کے آیا ہے اس کو دان دینے کا ادھیکار ہمیں کہاں بھگوان کو ہم نے پایا نہیں ہے یہ تو کرپا کر کے آئے ہیں بھے پرگٹ کرپالا دین دیا یہ شبد بھولتے وہ دوی دوی اکشار جے مل گئے آج میں سمجھ گیا رام ہی کیول پریم پیارا لیکن بات بگڑ نہ جائے اس لئے اوپر سے کروڈ کرتے ہوگے ہمارے پوچھے ماما جی کا یہ ہے پدیا ہے دیکھیں بچھنو آ کا ہی کرلا بہنو آئے ربون سیدھا کا کر کے چھومنو آمیں بیچارے کر کے چھومنو آمیں بیچارے ربون سیدھا کا دیکھیں بچھنو آ کا ہے کرلا بہنو آمیں بیچارے تینے بچھنو آ کا ہے کرلا بہنو آمیں بیچارے کرلا بہنو آمیں بیچارے کر کے چھومنو آمیں بیچارے کرے کے چھومنو آمیں بیچارے کرے کے چھومنو آمیں بیچارے رگوان سیدھا کا ہے کرے کے چھومنو آمیں بیچارے کرے کے چھومنو آمیں بیچارے بہت طرح کی بدیاں پائیں گے کھلوں کو مار کر لوٹیں گے بے سوامیتر جی کہہ رہے ہیں اور اس میں بڑا بڑیا سنکت بہت طرح کی بدیاں پائیں گے اتھوہ بدیاں بھی پائیں گے اور بہو بھی پائیں گے بیوہ بھی ہوگا اوئے جگت میں جے جے کار رہے جگوان سیدہ تھا اوئے جگت میں جے جے کار رہے جگوان سیدہ تھا اوئے جگت میں جے جے کار رہے جگوان سیدہ تھا اوئے جگت میں جے جے کار رہے جگوان سیدہ تھا مامتا دکھائی و کھلکے کیرچی گمائی و مامتا دکھائی و کھلکے کیرچی گمائی و مامتا دکھائی و کھلکی کیرچی کو لشکر پاچھے پچھے تیرے اسما دھارے رگران سیدھاتا پاچھے پچھے تیرے اسما دھارے رگران سیدھاتا نہ ہی پتی آلاں آپنا گرو سے بتی آلاں نہ ہی پتی آلاں آپنا گرو سے پتی آلاں اے نائی پت یا لیا پن گرسے بات یا لابن رامہو نارا یا امتار ہی رگ رنسی دا تا ہمیں جگت میں جے جے کار ہوئی ہمیں جگت میں جے جے کار بڑے گوانس کی گار بڑی سوشیہ ہو گئی گروہ سشری نے سمجھایا راجن وہے دن یاد کرو تمہارے کوئی پتر نہیں تھا چار پتر کیسے ملے آپ نے شرنی رشی کو بھلا کر پترشتی یگے کر آیا تو جیسی یگے کے کارن چار چار بیٹے ملے ہیں آج اسی یگے پر سنکت آیا ہے تو یگے کی رکشا کے لیے دو بیٹے بھی نہیں بھیجو گئے مہاراج پیسے دوں رام جی تب ٹرشت کی سمپتی ہے ٹرشت کی سمپتی کو یہ کیسے دان کرے ٹرشت کی ہاں کون کون ٹرشتی ہے مونی دھن جن سروس شیو پران مونیوں کے دھن بھکتوں کے سروس شیو جی کے پران اور دشتری جی بولے ہمارے پتر میں اکیلا کیسے دان کر دو دشتری جی بولے یہ بات تو سہی ہے سمپتی کا دان تو یہ ٹرشتی نہیں کر سکتا اور اپنا پت تو چھوڑ سکتا ہے اپنا پت چھوڑ دو اپنا پت چھوڑ دو اور چھوڑ کیا دو چھوڑ ہی چکے ہو اپنا پتا جی بولے ہی چھوڑ دو بھاگیا ہو تو ماتا جی سے آشرواد لے آئیں بھرشتوان پتر جی ڈھرے پتہ جی نے اتنی دیر کی ماتا جی نے منع کر دیا تو کیا کریں گے کام بھڑ جائے گا لیکن رام جی کو ماتا جی سے آشرواد لینے نہیں بھیجیں گے تو سنسکار بھڑ جائے گا ہماری سنسکردی سنسکاروں کی سنسکرتی ہے سنسکار بنے رہیں گے تو بھڑا ہوا کام بھڑ جائے گا سنسکار بھڑ جائے گا